اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈی نیوز ناظرین آیاز صادق صاحب کے بیان سے جو کہ ایک سینئر لیڈر مانے جاتے ہیں پاکستانی پولٹکس میں ان کا ایک نام ہے اس سینئر لیڈر انہوں نے جس قسم کا بیان دیا ہے اس کو پورے ملک میں جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پی ڈی ایم جو کہ ایک مومنٹ فارم ہوا ہے پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کے نام سے جو کہ اپوزیشن جماعتیں ساری یونائٹڈ ہو کے حکومت کو گرانے کا دعویٰ کرتی ہیں ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ہی بٹل نہیں آیا بلکہ بہت سارے ریپرزینٹیٹیو اس بیان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور دو الگ معاملات کو جوڑ رہے ہیں جو کہ ابین اندن اور ساتھی ساتھ کلبوشن جادف کا معاملہ ہے وہ ایسپینوچ کا کیس ہے یہ ایک دوسرا کیس تھا جہاں پاکستان نے برے طریقے سے جو ہے انڈینز کو جو ہے دکھایا اور پاکستان اپنا ڈیفینس اور فارن پولیسی کو کلیر جو ہے پوری دنیا کے سامنے آگے رکھا کس طریقے سے ہماری سٹرٹیجی رہی انٹرناشنلی اس کو کس طرح سراہا گیا آیا صادق صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے کہ وزیراعظم نانخان صاحب کی ٹانگیں کام پر رہی تھی کیا یہ کانٹروورشل بیان نہیں ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور جو وفاقی وزیر ہیں جو فواد چودری صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ فواد چودری صاحب کا ان کے لئے یہ کہنا ہے کہ کوئی شرم ہونی چاہیے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے نہ ان کو اپنی عزت کا خیال ہے نہ ان کو پاکستان کی عزت کا خیال ہے اور وہ کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں ہم نے بہارت میں گھس کر ان کو جو ہے دکھایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹانگیں کام پری تھی اور اس کے اوپر اب بھی کوئی کلیر سٹانس نہیں ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے ڈیٹیل کے کیا یہ کانٹروورشل نہیں ہے آرٹیکل نائنٹین ہمارے ملکہ کیا کہتا ہے آرٹیکل نائنٹین آف دی کانسیشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان کلیر ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے فریڈم آف سپیچ میں ایک فائن لائن ہوتی ہے فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف پریس ہے لیکن ایک فائن لائن کو منٹین کرنا ہے دو چیزوں کے حوالے سے ایک ہماری جو سورنٹی آف سٹیٹ ہے ایک ہماری سیکیورٹی ہے اور تیسرا ہمارا اسلام یہاں پر کسی بھی قسم کی وائلیشن الاؤڈ نہیں ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم سب کا فرض بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس فائن لائن کو ہم کروس نہ کریں اس کے اوپر بات کریں گے کیا اگر کوئی آرٹیکل نائنٹین کا جو ہے مرتقب ہوتا ہے اور اس کو وائلیٹ کرتے تو کیا وہ غداری کا پھر اس کے اوپر کیس نہیں بن سکتا کیا پھر دوبارہ سے یہ ڈیبیٹ نہیں ہو سٹارٹ ہو جائے گی کہ غداری کے مقدمے بنای جا رہے ہیں غداری کے سرٹیفیکٹس دیے جا رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی بھی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی انہوں نے بھی ایک کلیر سٹانس رکھا ہر چیز کو کلیرلی بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے بھارتی افواج کو جو ہے مو کی کھلائی اور کس طرح بھارتی جوٹا میڈیا اس کا بھی مو بند کر آئے انٹرناشنلی ہم نے اپنا ایک سٹانس پیش کر کے رکھا پوری فوج میں اس وقت غم و غصے کی لہر ہے حکومت بھی جو ہے اس پر جو ہے سخت سٹیٹمنٹس دے یا فورن پولیسی کی طرف سے بھی جو ہے فورن منسٹری کی طرف سے بھی جو ہے ایک سٹانس اس پر کلیر آ رہا ہے کسی قسم کا پریشر نہیں تھا ہمارے اوپر ہم نے گوڈ جیسٹر میں کیا تاکہ یہ معاملہ ختم ہو سکے کیونکہ ون سائیڈن معاملہ تھا صرف ووٹ اٹھانے کے لیے آر ایس ایس اور موڈی کیا سٹراتیجی تھی تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اقبال سان صاحب رہنوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رزاق باجوا صاحب پاکستان تحریکین صاحب سے رہنوہ پاکستان تحریکین صاحب آپ سب کو پروگرام میں فارمیلی ویلکم کرتی ہوں سب سے پہلے صداقت میں آپ سے جاننا چاہوں گی سٹیٹمنٹ کے اوپر اوپر آورال بات کر لیتے ہیں انہوں نے خلیلی آیا سادک صاحب نے کہا ہے کون سا ورڈ ان کا توڑ مروڈ کا پیش کیا گیا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز تو کلیہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ باشور اور تعلیمیافتہ قیادت کی کمی رہی اور ہمارے سیاستدان بھی اس چیز سے تقریباً خالی ہی رہے ہیں اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو باتیں ہیں یہ ہمیشہ کانٹومرسی میں آتی ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ بھارتی میڈیا کی آپ بات کریں ان کے پاس کوئی مضبوط چیز نہیں ہوتی کوئی منشور نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو مضبوطی اور وضاحت کے ساتھ وہ کر سکیں تو ان کے لیے چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی چیز بن جاتی ہے تو اس چیز کے پر بہت زیادہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ہماری قیادت کو اور اپوزیشن جماعتوں کے اس چیز کے پر سوچنا چاہیے اور جو لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں انہیں سب سے پہلے دیکھیں پاکستان کی عزت کا خیال ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے وہ ہم سب کے لیے ایک پیش پہ ہوکے سب کے لیے اہمیت رکھتی ہے ہمیشہ اس ملک کی سیاست پہ اس ملک کے قیادت کے اوپر بات کی جائے تو ہمیشہ سے نظریاتی اختلافات رہے ہیں لیکن نظریاتی اختلافات الگ ہوں گے لیکن جہاں پر سورنٹی آف سٹیٹ کی بات آئے گی کیا وہاں پر ایک فائن لائن کلیر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمیشہ سے دیکھا گیا کہ جب ملکی سالمیت کی بات آئی پاک اخفاج کی بات آئی کشمیر کی بات آئی اور کسی بھی حوالے سے کچھ ایسی جو بیرونی دشتگردی کی بات آئی تو اس ملک کی تمام تر سیاست تمام تر جماعتیں ایک پیش پہ آکے کھڑی ہو گئی لیکن ایسے میں اگر اس طرح کی کوئی چیز غیر ذمہ دارانہ طور پر پیش کی جائے گی تو یہ آپس کی ایک درار سامنے آتی ہے اس چیز کو بقیادہ سوچنا چاہیے اور یہ وہ وقت ہے اس وقت کے بھارت چاروں طرف سے گرہ ہوئے مسائل کے اندر اور وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہے کمزور ہے اس وقت وہ صرف ایک ہی جنگ لڑ سکتا ہے اور وہ کانٹرورسی کی جانگ آزن آنالیسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی فون پولیسی اور ڈیفینس نے اس وقت کیسا کردار ادا کیا کیا وہ ایک اچھا کردار تھا کیا وہ ایک اس سے بہتر کردار ادا کر سکتی تھی اور اگر کر سکتی تھی پاکستان اس سے بہتر تو پھر ان کو اپنے ائر چیف کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی ان کو ابھی نندن کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی میرے حیال سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اس گومنٹ کے اندر کہ بہت جلدی کم وقت میں ایک بڑا فیصلہ لیا گیا اور اس فیصلے کے بہت اچھے نتائج پاکستانی سیاست کے اوپر بھی آئے اور ہمارے ملک کی فارن پولیسی کے اوپر بہت اچھے نتائج آئے نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا کے اندر وضاحت ہو گئی کہ ہم جنیوہ کنونشن کی بھی پاسداری کرتے ہیں ہم پڑوسی ملک کی بھی ایک عزت کو نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہمارے جو رولز اور انٹرنیشنل پولیسیز ہیں اس کے پر پاکستان میں یہی سے کنیک کروں گی بہت اچھا پوائنٹ آپ کا انٹرنیشنل پولیسیز انٹرنیشنل لاؤ جنیوہ کنونشن یہ جتنے بھی سٹیٹس ہیں اور جو سارے اس میں لائے کرتے ہیں ان کو یہ کنونشنز کے اوپر وہ لاغو ہوتی ہیں ان کے اوپر ہم ان کو وائلٹ نہیں کر سکتے اور ہمیں یہ مدنظر بھی رکھنا انٹرنیشنل لاؤ آپ لوگ اس وقت ہمیں لگ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں مل کر ابھی نندن کے کیس کو اور کلبوشن جادا ایک ایسپیناچ کیس کو ملا رہی ہے اعوذ باللہ ہم نے شیطان رجیم بہت شکریہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھنے والوں کو سرکو سلام پیش کروں دیکھیں یقینی طور پر ہم اگر ایاز صادق صاحب کے بیان کی طرف آئیں اور اپوزیشن کے بات کی طرف آئیں ان دون کو ایک منٹ کے لئے ملک الگ رکھ دیتے ہیں انڈین چینلز کوئی بھی ایسا موقع زائر نہیں کرتی جو ہمارے ملک پہ خدا نا خاصلہ اس قسم کی بات جسے آیاز صادق صاحب نے کر دی اس کو تور موڑوں کے اپنے سٹائلیموں کو پیش کریں کتے نظر اس بات کے کہ آیاز صادق صاحب نے جو بات کی وہ بالکل یقینی طور پر پرائنیسٹر آف پاکستان امیان خان نہ ہوتے کوئی اور ہوتے کوئی ٹویسرے چوتھے پاسکوے لیکن اگر اس طرح کہ دینا آٹھ بجے میٹنگ کا ٹائم تھا وہ سات بجے تھا نہیں آیا آٹ بجے شاہ محمود قراشی صاحب کو بھیج دیا یہ کیا کوئی ڈراما چل رہا تھا یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا ایاز صادق صاحب کا میں اسے پولٹیکل ورگر کتے ہی طور پر اندورس نہیں کرتا اس کو سپورٹ نہیں کرتا کتے ہی طور پر نہیں کرتا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سالمیت سب سے پہلے جس طرح اپنے اٹیکل لائن ٹیم کی بات کی ہمارے ایک دائرہ ہے ہمیں اس دائرے سے باہر نگل کر بات نہیں کرنے چاہیے ہمیں کوئی بھی اور سپیشلی آیاز صادق صاحب اس ملک کے سپیکر ہیں کومی اسمبلی کے کوئی بات کرنے سے پہلے دیکھیں میں اگر یہاں بینٹ کے کوئی بات کر جاؤں گا شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا لیکن ایک ملک کا سابیک سپیکر کومی اسمبلی یہی پوائنٹ خواہ چاہدری صاحب نے بیس پر بات کیا کہ ان کی بھی اتنا ہزت ہے جس نے اکرین سپیکر کیا ہمیں ایک چیز کو اور دیکھنا چاہیے دیکھیں انڈین چینل اپنے اصحاب سے منپلیٹ کرتا ہے ابھی منپلیٹ تو نہیں کیا ابھی تو آپ ان کے ورڈز دیکھیں میں پہلے کہا کہ میں بات کو سیکنڈ نہیں کرتا نہ سپورٹ کرتا ہوں لیکن ابھی کچھ دن پہلے مزارے قائد والے واقعے کے اوپر میں نے اپنے آنکھوں سے خود دکھا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ رات میں لیٹ نائٹ یوٹیوب پہ جا کر انڈین چینل تھوڑے دیر کے لئے بزیٹ کروں تو میں نے دکھا کہ وہ انہوں نے آئی جی سندھ والے معاملے کو اس ایف آئی روالے معاملے کو اس طرح پیش کیا کہ سوبھے سندھ کے پولیس اور فدارہ خواستہ ہماری پاک خوش محامنے سے بلکل مطلب بندھو کے تانکے کھڑی ہوگئی ہیں چاہی نوراں سے بھی فرشنی کے طرح پیش کیا تو ہم ان کو موکا دیتے ہیں تو ہمیں موکا نہیں دینا چاہیے نہیں لیکن اس وقت موکا لے کا موکا دیا ہم manque دینا چاہیے چاہے کوئی بھی ہو چاہے اس میں مہری پاٹی ہو چاہے نونج ہو چاہے پیٹی آئی ہو یہ outside یہ اپنے اینڈویزول کپاسٹی ی سوڑ کو اپنے انڈورس نہیں کیا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم میں اتنی ساری جو گیارہ جماعتیں کٹھی ہو گئی ہیں ان کو اس قسم کے سٹیٹمنٹس کے خلاف ریبٹل دینا چاہیے اگر میرا کوئی ذاتی فیل ہے تو اس کو ذمہ دار میں ہوں اس کا ذمہ دار میری پارٹی بھی نہیں ہوگی لیکن اس وقت وہ پی ڈی ایم کا ایک حصہ ہے نون لیگ نون لیگ اس کا پی ڈی ایم کا حصہ ہے اگر پی ڈی ایم کی طرف سے اس اشیو پر واضح طور پر بھی موقف نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آنا چاہیے ہو اور آج آئے گا لیکن اگر وہ آیاز صادق صاحب اپنے بیان کرتے ہیں جس طرح وہ اویہ سنوزاری صاحب نے ایک تقریر میں کال تھا وہ بھی تو ہاں نے یوڈنٹ لے لیا نا وہ تمہیں وزاعت کر دی تو دیکھیں ہمیں ہمیں بھی اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اگر اپنی بات کی وزاعت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کو بھی مان لینا چاہیے اگر آیاز صادق صاحب اپنی بات کی وزاعت کرتے ہیں اور آگے اپنی بات کو تسلیم کرتے ہیں جنہاں میں بجھ سے یہاں غلطی ہوئی ہے اور میں اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا میں اس طرح کہنا چاہتا ہوں تو میں اجھے پلٹیکل ورکر ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں مان لینی چاہیے لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے لیویل پر جا کے جس اسٹیش پر ہم بیٹھیں ہیں یہ عبال صاحب یہ آپ لوگ کا گلہ ہوتا ہے کہ یہ جو غداری کے سٹیٹمنٹس ہیں اور سرٹیفیکٹس ہیں یہ بانٹنا غلط ہے لیکن آج آتے ہیں ہم دوبارہ سے اپنے آئین کے آرٹیکل نائٹین کے اوپر وہ کلیر بتا رہا ہے ہمیں کہ there is a clear fine line آپ نے اس fine line کو cross نہیں کرنا اسی طرح ہمارا مذہب بھی ہمیں کسی پورٹ سپیسیفک ایریاز پر fine line دیتا ہے cross کر دی ہم نے جانم is the final you know word for that لیکن اس اس قسم کے سناریو میں اسے پر ہم جسٹیفائی کریں گے کہ ہم نے یہ تو بھائی سرٹیفیکٹس بانٹے بانٹے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے دیکھیں یہاں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یاد صادق صاحب مینجی صاحب پرائم منسٹر کو ہٹ کیا نہیں ہم نے دیفنس کو بھی ہٹ کیا صرف پرائم منسٹر کو ہٹ نہیں کیا اور پرائم منسٹر is the executive body جو کہ سارے ادار ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ جب آپ مجھے ادار کہیں گے تو یقینی دور پر کل میں نے بھی آپ کو کچھ کہنا ہے میں نے ابھی باجوہ صاحب سے کچھ کہنا ہے تو کل باجوہ صاحب نے بھی مجھے کہنا ہے یہ سلسلہ ہمیں روک دینا چاہیے کافی طویل عرصی سے پاکستان بیبس فاتے دیکھیں اس پر بلکل کلیر ستانس ہے یہ بھی تو روکنا چاہیے بلکل روکنا چاہیے اور دیکھیں زلفکار علی بھٹو سے لے کر آج تک کبھی ہم نے پرائمیسٹر آف پاکستان بیرنسل بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا کبھی زلفکار علی بھٹو کو ہم نے غدار قرار دے دیا کبھی ہم نے جو ہے نواز شریف کو غدار کر دیا نواز شریف صاحب تو بیک تو بیک جو ان کی ابھی چل رہی ہے تقریر اے پی سی کی تقریر پھر اس کے بعد پی دی ایم کا سناریو ہم دیکھ رہے ہیں پھر وہ مریم بی بی صاحبہ اور جب قائد آزم محمد علی جناس صاحب کے مزار کے اوپر اس کو بھی جسٹیفائی کیا جا رہے ہیں غلط ایٹ کو مادر ملت کا نارا کون سی مادر ملت ہے کون ہے وہ مریم نواز صاحبہ باجوہ صاحبہ اپنی باری میں بولیے گا وہ جسٹیفائی اگر وہ کریں نونلیگ والے دیکھیں ایک مزار قائد پر ایک واقعہ ہوا آپ لوگوں نے بھی تو سپورٹ کیا ہم نے اس واقعے کو سپورٹ نہیں کیا دیکھیں بات کو سمجھیے گا اس کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہم نے ہمارے سٹانس اس کے بعد دیفرنٹ تھا لیکن کسی پاکستان بی بلس پرٹی کے کسی رہنوما نے یہ کہا کہ مزارے قائد پر یہ ناری لگا دیئے تو ٹھیک تھا تو ٹھیک اس وقت بھی نہیں تھا جب خان صاحب آئے تھے وہ حلڑ بازی ہوتی وہ ٹھیک اس وقت بھی نہیں تھا نہیں وہ تو خاموش کرایا تھا نہ تو انہوں نے خود تو نہیں کروایا تھا یہ تو ان کے چلے چلے ڈراغ ہو جائے گا ٹاپیک وہ اس پہ باجبا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آیاد صادق صاحب کا جو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دیا ہے کہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دینا شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے کیا کہیں گے اس پر جی علمینا صاحبہ ہم ایزے پاکستانی ایک میں اس آیاد صادق صاحب کے جو بیان ہے اس کی میں شدید اشخاص میں مضامت کرتا ہوں وہ پاکستان بنانے والی جماعت کے یعنی مسلم لی مسلم لی کی قیادت میں پاکستان بنانا اس کے وہ ایک ممبر قومی اسمبلی ہے سابق سپیکر ہے اور وہ اصل میں اپنے قائد کی لائن کو پر چل رہے ہیں میان عواشر صاحب کو دیکھو وہ کنٹینیو پاکستانی ادارے اور پاک فوج ٹھیک ہے گورنمنٹ نے آتی ہے محترمہ صاحبہ کی دو بار حکومت گئی انہوں نے تو کبھی فوج کے خلاب بات نہیں کی تھی حالانکہ حکومتیں ان کی بھی توڑی گئی تھی انہوں نے تو کبھی فوج کو اعظام نہیں دیا کبھی علیہ کو سپورٹ نہیں کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب میاں صاحب الیکشن ہارنے کے بعد کریپشن کے کیسز میں بات ہونے کے بعد انہوں نے بالکل اپنے آپ کو الطاو حسین علی سیاست پر لے آئے اور یہ اس ملک کا بہت بڑا علمیہ ہے لیکن لیکن آپ کو نہیں رکھتا کیا یہ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے یا ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے کیونکہ پہلے تو نواز شریف صاحب کی تقریریں پھر اس کے بعد پھر کچھ مختلف واقعات ہونا یہ پوری لائن سیٹ کی ہے کہ یہ قومی اداروں کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح کرو گے تو ہم اس طرح کرو گے لیکن انہیں اتنا نہیں کرنا چاہیے اتنا نہیں انہیں گرنا چاہیے کہ انڈیا جیسی جو ہمارا پیدائشی دشمان ہے پاکستان نے جب سے اس کی کوک سے جنم لیا ہے وہ اس دن سے ہمارا دشمان ہے آج کل آپ دوبارہ اکتار میں آ سکتے ہیں یہ آپ کا بھی پاکستان میں تو سمجھتا تھا اب نہیں ہے آپ دیکھیں ان کی continue statement دیکھیں آپ کی policy کو کرٹیسائز کیا جا رہے ہیں کہ آپ لوگ نے foreign policy جو آپ کی درست نہیں تھی آپ لوگ نے ان کا پائلٹ دے دیا اس پر کیا کہیں نہیں جی پائلٹ تو دیکھیں پائلٹ وہ سولجر تھا وہاں کا ٹھیک ہے بلے ہمارے دشمن ملکہ تھا ابھی نندن اور کلبشن کو ملایا جا رہا ہے ابھی نندن تو وہ تو ایک جاسوس تھا اس کا اور اس کا کیس الگ الگ ہے ان ایک کیسوں میں ہمیں نہیں لینا چاہیے یہ دی جی اس پی آر صاحب نے بھی یہی پوائنٹ دیا ہے بالکل یہی ہے وہ ایک سولجر تھا اس نے ہمارے سردی قوانین کی خلاور دے کی اس کو وہ گرایا وہ تو بچ کیا اس کے نصیب تھے پہلے مقامی لوگوں نے جوتے لگائے پھر پاک فوج خیر سنگالی کے طور پر ہم نے یہ پوری دنیا کو میسیج دیا کہ ہم ایک اچھے پڑوسی بن کے رہنا چاہتے ہیں آپ نہ ہمیں چھیڑیں ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور پوری دنیا نے سراحا ہم چاہتے ہیں اس پائلٹ کو کیا نہیں کر سکتے تھے بلکل گوڈ جیسٹر میں ریس کیا اس کو کیا نہیں کر سکتے تھے اس کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا تھا وہی دیاتی اس کو جوتے مار مار کے مار سکتا فوج نے اس کو روکا تو یہ ایک بہت بے وطن اور یہ جو اب نون لیگ کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی کر رہی ہے یہ نون لیگ اپنا خاتمہ کر رہی ہے یہ انتاہ حسین کی سیاست پر چل پڑے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں انتاہ حسین کی سیاست تیس سالہ سیاست تیس منٹ میں ختم ہو گئی ہے تو نواز شریف صاحب آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں اس چینل پر بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ آپ پاکستانی ہو ہم آپ کو اچھے پاکستانی کی نظر سے دیکھتے لیکن اب آپ اقتدار اور یہ جو آپ کی کریپشن کی دولت بچانے کے لیے آپ اداروں کے ساتھ ساتھ آپ تو ملک کے بھی دشمن بن گئے ہیں ٹھیک ہے ارے بابا دے دو ستر پچھتر سال آپ کی عمر ہو گئی یہ پیسہ آپ نے کیا کرنا ہے کہاں لے کر جاؤ گی یہ پیسہ وہ قدو مدو جو جتنا ان کے دو بیٹھوں کو مجھے یہ تو بتا دے ان کو کتنا پیسہ چاہیے جینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ سر اس سیناریو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائن لائن ہے جو کہ بلکل ان کی پولیسی ہے نونلک کے بلکل پولیسی تیرگ ہو گئی ہے لیکن اس وقت جو باقی جماعتیں بھی دیکھ رہے ہیں ویس نورانی صاحب کس طرح ہوں اب تک صرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ سب سے بڑی پاکسان پیپلس پارٹی وہ سیف ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیپلس پارٹی صرف اپنے آپ کو سیف رکھ رہی ہے اور دوسروں کے بارے میں ریبارٹل اس وقت نہیں دینا چاہتی یا یہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں پیپلس پارٹی نے دیکھیا ہمارے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں پیپلس پارٹی کریپشن پر ہو سکتے ہیں لیکن پیپلس پارٹی کی بلوطنی پر ہم شک نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے پیپلس پارٹی بلکل ٹھیک اور پیپلس پارٹی ان سے پیٹی ایم سے دیکھیا نا بلاوال صاحب کا کوئٹا کی جلسے میں نہ جانا اور میں پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کیا یہ جب کیا دیلبریٹلی نہیں گئے ہوں گے بلاوال صاحب ان کو معلوم ہوگا کہ کس قسم کی باتیں ہوگی وہاں پر اور یہ پیپلس پارٹی ان کو یاد کرا رہی ہے کہ دیکھیں جی آپ اپنی سندھ درست کریں اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں آپ ریکارڈ پر رکھیں گے پیٹی ایم سے سب سے پہلے پیپلس پارٹی نکلے گی وہ نہیں چل سکتی نہیں لیکن 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 ان ایڈٹ تو اس وقت پیپلس پارٹی نے کیا پیپلس پارٹی چلا رہی ہے پیٹی ایم بلکل درست ہے پیپلس پارٹی کے پاس تھوڑا سا اقتدار کا ٹکڑا ہے یہ چھنجا ہے تو میں دیکھتا ہوں اچھا لیکن 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 آپ کہہ رہے نہیں کہ پیپلس پارٹی پہلے سب سے پہلے ہٹے گی اس سے لیکن پیپلس پارٹی نے ہی تو ہوس کیا پیپلس پارٹی نے ہی انہانونس کیا پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی کہ پیٹی ایم کو از ان ریپریزنٹیٹیٹیو لیڈر کون انٹریڈیوز کرے گا کون چلائے گا تو اس میں تو ہاں شایمن نورانی بہت بڑے ایک باپ کے بیٹے تھے وہ میں ان کو سلام کرتا ہوں میں ان کا اعترام کرتا ہوں بہت بڑے علماء تھے ہمارے ملک کے لیکن اولادیں دیکھیں اولادیں دیکھیں وہ کریں ازاد بلوچستان ارے یا ربی میرے موہ سے کوئی سخت لفظ لکل جائیں گے آپ علماء ہیں ایسا نہ کریں ٹھیک ہے صداقت صاحب اس سیناریو کے اندر جب جو ہے بھارت اتنا خوش ہو رہا ہے ایاز صادق کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر دوسری جانب جو ہماری وفاقی حکومت ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان کو اب صرف معافی مانگنی ہوگی اس کا حل معافی ہے حالانکہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے کہ آرٹیکل نائنٹین کی وجہ سے امپوس کر دیں گے غداری کا مقدمہ تو آزن بنت ہو سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایاز صادق صاحب ریپریزنٹ کر رہے ہیں ملک کی ایک بڑی جماعت کو اور وہ ایک بڑی سپریم پوسٹ کے اوپر رہ چکے ہیں پاکستان میں انہیں بڑی ذمہ دارانہ طریقے کار سے اس چیز کی وضاحت بھی دینی پڑے گی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے یا کوئی ایسے ہارے وے سیاسی جلسے کی لیڈر نہیں ہے کہ جن کے موں سے اگر کوئی غلط بات نکل جائے تو وہ دو منٹ میں آکے معافی مانگ لیں وہ ایک پاکستان کی سپریم پوسٹ پہ بیٹھے ہیں سابق قومی اسمبلی کے سپیکر رہے ہیں اس کے علاوہ ملک کی ایک بڑی جماعت نون لیگ سے ان کا تعلق رہا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ملکی سالمیت کا نام آ جاتا ہے دیکھیں اگر دشمن پاکستان کارٹ کھیلتا ہے بلوچستان کارٹ کھیلتا ہے تو آج آپ اس چیز کی نفی کریں اگر آپ اپنے جلسے میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے منشور کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو سامنے لا کے اس کو جسٹیفائی کر کے یہ جسے کریں کروں گی میں صداقت آپ کے ساتھ کہ یہ جو ایک انٹی سٹیٹ نیریٹیف جو پیش کیا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ شاید اس سے ووٹ بینک بڑھ جائے گا تو اس سے کبھی بھی ووٹ بینک نہیں بڑھا کیا مزید پوائنٹ سامنے رکھے جا سکتے ہیں اپنی پولٹیکل پارٹیز کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ڈیٹر میں جانوں گی صداقت سے آفٹر شورٹ بریک ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ نون سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ایک پولٹیکل شکل میں سامنے آ جاتے ہیں اور وہ یہ سٹانس پیش کرتے ہیں کہ جیسے بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور پھر کسی صوبے یا کسی شہر کو توڑنے کی بات کرتے ہیں اس نیریٹیو کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے کیا یہ سمپلی دشمن ایجنڈا کے اوپر کام کرنے والا ایک پروپاگینڈا کے اوپر کام کرنے والا ایک پورا سسٹم چلایا جا رہا ہے یا پھر یہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لئے کیا جاتا ہے دیکھیں یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلی کاروائی تو اس لیڈر کے خلاف کرنی چاہیے جو پاکستان کا متعدد بار دو سے تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی ایک بڑی انڈسٹری کے اندر انوالو رہا ہے پاکستان میں پاکستان کے کتنے بھی اس وقت بدلاو آئے ہیں اس میں اگر آج دیکھیں ان کے ہی پارٹی کے ایک اہم ترین ذمہ دار جب عمران خان صاحب کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو حوالہ تو کارگل وار کا بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ان کی گم اٹ تھی اور نواز شریف نے اگر اس چیز کو پیچ اپ کی طرف لے کے گئے اور فورن پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک ڈائلاؤگ کے ذریعے اگر اس مسئلہ کو حل کروایا تھا تو کیا آج ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی آج وقت باہر بیٹھ کے اپنے اداروں کے خلاف آپ اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور صدافت صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ ایک کنوکٹڈ مجرم کیا وہ بیرون ملک علاج کے لئے جا سکتا ہے نمبر ایک وقت علاج پر جانے کے بعد وہ لائیو ایک گھنٹہ بات کر سکتا ہے دیکھیں جی کچھ نرمیاں ہماری قومی قیادت کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں جو کہ سیاسی چیزوں یہ بلکل درست نہیں سب سے پہلی بات ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک وقت تھا کہ آئی ایس پی آر کی گولڈ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ ملکی معاملات کو صرف ان کی کوٹ پہ رکھ کے ڈیل کرنا چاہتے تھے کہ اس وقت آپ بری طرح فس چکے تھے سیاسی معاملات میں آپ کی سیاست اس وقت کام نہیں آئی حکمت عملی اگر کام آئی تو پاک فوج کی کام آئی حکمت عملی اگر کام آئی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کام آئی کہ عزت و اعترام سے اس وقت کارگل کا معاملہ حل ہوا آج اگر بات کی جائے تو آپ پہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ اس وقت اہم ترین عوضے پہ فائز تھے جب یہ معاملات ہوئے تو انڈیا کو تو ایک ہوا چاہیے چھوٹی سی بات چاہیے چھوٹی سا پانٹ چاہیے کسی بھی چیز کو آگ لگانے کے لیے تو آپ کے اہم ترین ذمہ دار اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے جو کہ ڈائریکلی ہٹ کرے گی ہماری سپریم باڈیز کو جو کہ ڈائریکلی ہٹ کرے گی ہمارے ایک تصادی اور قومی سلامتی کو ہٹ کرے گی تو اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر ایک سخت ایکشن ہونا چاہیے اور یہ چیزیں پاکستان سے ختم ہونی چاہیے پاکستان پہلے سے بہت ساری چیزیں فیس کر رہا ہے جو کہ اس کے اندرونی اور بیرونی دشمن مضبوط کرنے کا باعث بن رہی ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے موہ سے نگلنے والے الفاظ ہمارے منشور اور کئی پارٹیوں کے اس وقت اپنے منشور چینج کر لینے چاہیے اس وقت بیروکرسی کے مسائل ہیں اس وقت جو حکومت ہے ان کو ویسے ہی جو ہے ٹاف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیعظم منام خان صاحب نے بھی تین ماہ کا جو ہے ایک ڈیڈ لائن پیریٹ دیا ہے اپنی کابینہ کو کہ وہ پرفارمنس بہتر کریں اس تمام طرح سچویویشن میں کیا یہ ڈیلیبریٹلی حکومت کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش ہے کہ بیک ٹو بیک اس طرح کے انسیڈنس کیے جائیں یا پھر اپوزیشن سے اتنی اس وقت اقتدار کے نشے کے لئے اندھی ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی معاملے کو نہیں چھوڑنا چاہتی سیاست کے لئے دیکھیں جی ماضی کی حکومتیں جو بھی گزری ہیں پاکستان میں انہوں نے انٹرنیشنل فائننشل پریشر کو کرزے کی صورت میں برداشت کیا کرزے کی صورت میں اس کو سولف کیا پاکستان کی اس وقت کی جو حالات ہیں مزید کرزے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس وقت کے جو پاکستان کے اوپر فائننشل پریشر انٹرنیشنل ہی ہیں وہ صرف اور صرف ادارے اور حکومت ایک پیچ پہ رہ کے ہی حل کر سکتے ہیں اس وقت بہت بڑی درارے میں سمجھتا ہوں بیروکریسی کے درمیان منسٹری کے درمیان اور حکومتوں کے درمیان اس چیز کو سولف کرنے کے لئے بہت ہی سنجیدگی سے اقتماد کی ضرورت ہے اور اس میں اس وقت آج جو پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے میں سمجھتا ہوں کہ کاش یہ پاکستان کے حق میں ہوتا کاش کہ یہ پاکستان کی عوام کے حق میں ہوتا ایک سمرائز کر کے بتا دے پی ڈی ایم کے جتنے بھی اب تک ریلیز اور جلسے جلوس ہو چکے ہیں پاکستان کے مفاد کے لئے کتنی باتیں ہوئے میں نے ابھی یہی عرض کیا کہ کاش کہ یہ پاکستان کی سالمیت پاکستان کے حق میں باتیں کی جاتی کاش کہ عوام کو کوئی ایسی چیزیں کوئی ایسے راستے دکھائے جاتے پی ڈی ایم تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے پی ڈی ایم تو اپنی بقا کے لئے کٹھی ہوئی ہے اس وقت ان کا واضح ترین جو ایجنڈا ہے وہ ہے اپنی بقا اپنی پارٹیوں کو بچانا اپنے پرچموں کو بچانا ٹھیک ہے یہ اقبال سان صاحب فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن گلیوں میں ماری ماری پھر رہی ہے اور وہ جو ہے ماری ماری پھرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئے بیٹے مذاکرات کریں دیکھیں میں کہتا ہوں جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ڈی ون سے ان کا ون پوئٹ ایجنڈا ہے کہ جناب کرپشن ہوئی لوٹ لیا کسوٹ لیا اور اب یہ اینارو مانگ رہے ہیں یہ ان آج تک یہ پروف نہیں کر سکے کہ اینارو مانگ کون رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جہاں تک پی ڈی ایم کی بات گلی گلی مارے مارے پھر رہے ہیں تو یقیناً وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس مجمع میں آتے ہیں اگر ان کے وہ پولٹیکل ورکر نہیں ہے وہ عوام پاکستان نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ سب بے وکوف ہیں جو کراچی کے اتنے بڑے جلسے میں آئے تھے وہ عوام بھی بے وکوف ہیں جو گجرہ والے کہ اتنے بڑے جلسے میں آئے جو جنہوں نے کوئٹہ میں شرکت کی چھوڑے پی ڈی ایم کی قیادت کو ایک طرف اس عوام کا جو اس جلسے میں موجود تھی کیا وہ بھی اکل سے آ رہی ہیں وہ تو ایکسیشن لگا رہے ہیں آپ پہ کہ کراچی میں تو کوئی تھا ہی نہیں کراچی کا اٹھا کے لائے تھے انڈیریر سنسل اچھا ایک جلسہ تھا کراچی کے اندر جس میں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کی مرکزی قیادت نے شرکت کی اچھا اور اس جلسے میں اگر اندروں میں سن سے کسی پولٹیکل پارٹی کے ورکر آگئے تو اس میں کوئی کماعت ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں یہ کوئی نہیں پاکستان نے بھی اس پر بہت زیادہ تنکید کے وہ کہتے ہیں پاکستان تو بات ہی نہ کرے وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں ہوتے رہے کراچی کے ریپریسنٹر تھے میں آپ کو ایک ایمیٹنس دے دیتا ہوں ہم نے ایک مظاہرہ کیا آپ کے بالکل آفیس کے قریب سرگز آفیس کے باہر ایک گھنٹے کا ٹوکن مظاہرہ تھا اس میں بہت بڑی تعداد کراچی کے لوگوں کی تھی اس کے بعد ہم نے ایک ریلی نکالی کراچی یک جیتے ریلی جس میں کراچی کے لاکھوں عوام نے شرکت کی اور میں سمجھتا ہوں باکستان بیپرس پارٹی کی وہ تاریخی ریلی تھی کراچی کے اندر وہ کراچی بیش ریلی تھی تو وہی لوگ اس جلسے میں بھی بہن جو تھے وہ بھی کراچی کے لوگ تھے یہ کنین ہیدر آباد و ٹھٹا سے جو قریب کے ذلے وہاں سے لوگ آئے تھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں آئے اچھا دوسری بات میرے بھائی نے کہا کہ جب پیپرس پارٹی جو ہے وہ پی ٹی ایم سا سب سے پہلے علی ہوگی دیکھیں پیپرس پارٹی ایک سنجیدہ پولٹیکل پارٹی ہے ذمہ دارانہ مزاہرہ انہوں نے ہمیشہ سے کیا ہے یہ کچھ پہلی بار نہیں ہوگی اور انہوں نے کہا سب سے پہلے پیپرس پارٹی نکلے گی لیکن جب حکومت کے اتحادی اس میں سے سب سے پہلے افتر مہنگل اب نکل چکے پی ٹی ایم کا حصہ بن چکے مزید آگے لوگ نکلنے والے ان کو آپ کیسے رکھیں آپ اس کی فکر کریں دوسری بات پیپرس پارٹی نے جس طرح اس ملک میں اپنی قیادت کے جانوں کے نظرانے پیش کر میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں پاکستان پیپرس پارٹی اور پاکستان سے محبت کے اظہار کی ایک مثال آپ کو بتا دوں شہید بین ازیر بھٹو کی شہادت تھی میں خود گڑی خدا بخش میں تھا ان کی تتفین میں آسیب علی زرداری صاحب پریس کانفرس کرنے کے لیے یقیناً بین ازیر بھٹو ان کا تعلق سندھ سے تھا تو سندھ کے جو قوم پر سیاسی ورکر تھے یا رینوما تھے وہ بھی اس مجمع میں بی بی کی شہادت کے موقع پر وہاں قبرستان میں آئے تھے اور پریس کانفرس وارے ہال میں بھی موجود تھے آپ یقین کیجئے کہ وہاں پاکستان کی خلاف نارا لگا ایک شورٹ بریک لے لیں یہی سے کانٹینیو کر لیں ٹھیک ہے یہی سے کانٹینیو کر لیتا ہے پروگرام کا آف در شورٹ بریک ویلکم بیک آف در بریک جیگ بالسان صاحب آپ گرین خدا بخش کا دیکھیں اس پریس کانفرس میں یقین ایک بہت ہی رنجیدہ واقعہ تھا دل خراش واقعہ تھا اور خدا نہ خاصتہ ملک اس صورتحال کی طرف جارہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا پاکستان کیتنی بڑی لیڈر جو ہے اس کا جو ہے کتل ہو گیا تو اس ہال میں ان کو جذباتی لوگ تھے انہوں نے نعرے لگا دیئے ننکھ پے ننکھ پے پاکستان خدا نہ خاصہ ننکھ پے اس طرح کا کوئی نعرہ لگا دیا لیکن بدین ایک سیکنڈ میں آسیب علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کو سلام پیش کروں گا انہوں نے ایک منٹ زائع کیے بغیر اس پریس کانفرس میں نعرہ لگایا لیکن نقصان کے پر ہوا کتل کا نقصان آج بھی دیکھے نا وہ ہوا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بینے جیرے بھٹو کا نقصان ہوا تھا کتل کا اس سے بڑا نقصان نہیں تھا سر کیا بات کریں آپ میں آپ کو بلکل صحیح بتا رہا ہوں بلکل نقصان تھا اور باقی لوگوں کا نقصان نہیں تھا وہ بھی نقصان تھا لیکن سر یہ اس طرح کے لئے لڑکوں میں ایک گناس نے اٹھا تھا لڑکیاں غائب ہو گئی تھی لیکن یہ آپ نے سٹیٹمنٹ غلا دیا ریفریز کرنے میں بلکل غلط نہیں بینے بھٹو مالی نقصان سے بڑا نقصان بینے بھٹو کا قتل اس مالی نقصان سے زیادہ تھا جو بہت پر ہوا اس کا کیا سمجھتے اس وقت چور لٹائے اچھکے سڑکوں پر نہیں آگئے تھے تو یہی تو اسی کی تو بات ہوئے ہیں انہوں نے اس کا ایج نہیں لیا یہ آپ نے بہت ہی انسینسیٹیف سٹیٹمنٹ دیا میں اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں دیکھیں آپ اس کو اگر آپ مکس اپ کر رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں شہید مہترمہ بینے زیر بھٹو کا قتل نقصان اس ملک کا نقصان تھا اس نقصان سے زیادہ تھا جو املاک کا ہوا بہت اس آپ اس کو بیچ نہ کریں اس دو الگ الگ باتیں ہیں میں کہہ رہا ہم نے بینے زیر بھٹو کی شہادت پر بھی اس ملک کے بات کی ہم نے کبھی اٹھار اٹھوبر کے اتنا بڑا سانے ہوا لیکن ہم نے اس ملک کے حق میں بات کی کوئی سٹائک نہیں کی لیکن بینے زیر بھٹو کا ایسی سٹیٹنیشن ایسا تھا کہ لوگ اس میں جو غم میں تھے وہ جو نکلے باہر اور اس میں وہ لوٹے رہے بھی نکلے جنہوں نے شہر کی فیکٹرییاں لوٹی جنہوں نے یہاں پر بچیوں کے اغواں کیے جنہوں نے یہاں پر املاک کو نقصان پہنچایا شاپنگ مال لوٹے کیا وہ پاکستان پیپر سفارٹی کا کہ بیس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کی فوق ہی ہو جائے تو وہ بائٹ سڑک پہ لوٹے کیلئے جائے گا کرتا ہی تو ہر پہ نہیں دیکھیں میری بات سنیں اس وقت ہی حکومت ہے اس وقت ہی حکومت ہے جنہوں نے کنٹرول نہیں کیا کون لوگ تھے اقتدار کے اندر کس کے پاس کراچی میں حکومت تھی کس کے پاس بلک میں حکومت تھی یہی وہ سارے لوگ تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے وہ سارے لوگ تھے کون تھے جنرل مشرف کا دور تھا ایم کیا متحاد میں تھی اور اس کے بعد اس کے بعد کیا عبرت بہت رہے الوینا میں بہت سادھا ہوں اس بات پر میں بہت کلیر ہوں مجھے پتا ہے میرے گھر کی کیا کیفیت تھی میرے والد کی کیا کیفیت تھی میری ماں بہن بیٹی کی کیا کیفیت تھی مجھے سب پتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کے گھر میں فودگی ہوتی ہے بینے سے بھٹوں کو اپنی ماں کا بہن کا درجہ دیتے تھے جس کے گھر میں فودگی ہوتی ہے وہ کتے ہی طور پر لوٹوار نہیں کرتا وہ آناصر اور تھے اس وقت کے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی کتے ہی طور پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سناریو کے اندر جس طرح آپ پی ٹی ایم کے معاملے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ فلحال جا سکتی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پلان نہیں ہے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے پی ٹی ایم کو جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیرمین بلا وال بٹو زرداری نے سب سے پہلے ان کو اکھٹا کیا آسی پلی زرداری صاحب نے ان میں رول پلے کیا ساری پولٹیکل پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹیف ہے ہم بھی کتے ہیں سیلیکٹر اور سیلیکٹی تو ہم بھی تو بات کرتے ہیں لیکن آپ کو آپ نے خود ہی کھانا ہم نے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے ہم نے چیزوں کو خراب نہیں کرنا پاکستان پیپلز پارٹی اگر زمیداری کا مزارہ کرتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کو کریڈٹ جاتا ہے اگر کوئی غیر زمیداری کا مزارہ کرتا ہے ہم وائریشن کریں گے آئین کی تو جو پولٹیکل پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کے لئے ایک پبلک فگر ہوتے ہیں اسے سیکھا جاتا ہے ایک باری 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 ا اس بلک میں ایک شخص جس نے آئین کو برباد کیا آئین کو تھوڑا بلک سے باہر ہے اس کے وکیل فاروق نسیم صاحب تھے اس بلک میں ایک شخص دکلیر ہو گیا یہ بلکل یہ بات سے مجھے اختلاف ہے کہ جب بھی کسی صوبے کی اس پہ آپ آئین کر دیں میں باجون صاحب کی جانب ملوں گی خال کرتے ہیں کہ پوچھو صوبے کی وفاق وفاق پوچھو میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں آپ لوگ غلط بات کریں پاکستان کی نا سوالی آئین بنارے والی بات دی پرویز مشرف صاحب نے آئین توڑا اسی پرویز مشرف کو ریڈ کارپیٹ کس نے دیا اسی کے ہاتھ سے پریزیڈنٹ کون بنا پاکستان بیپلس پارٹی نے این آر او دیکھیں جیسے کہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے جو کارکن ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈر سے عقیدت کی حد تک کا رشتہ رکھتے ہیں اور جب محترمہ بینیزیر بٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلس پارٹی کے کارکنان سمیت جیالو سمیت پاکستان کا ہر فرد غم زدہ تھا اور ایک بڑی مایوس کن اور بڑی کشیدہ صورتحال تھی لیکن جب ان کی بات کو دیکھا جائے تو اس مایوس ترین صورتحال میں بھی ان کے لیڈرز ان کی قیادت اتنی دکھ کے عالم میں بھی ملک کے خلاف بات کرنے کی لئے تیار نہیں تھے اور ملک کے خلاف نکلنے والے ایک لفظ کے بدلے انہوں نے ایک آواز لگائی پاکستان کھپے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آج پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ آج پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ آج پاکستان کے قیادت کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ ان کا اتحاد کیوں ہے ایسی کون سی مجبوری ہے کہ آپ آج ان کے ساتھ ایک پیچ پر کھڑے ہیں جن کے منشور سے آپ کو اختلاف تھا جن کی سیاست سے آپ کو اختلاف تھا جن کے طرز حکومت سے آپ کو اختلاف رہا ہے تو آج دیکھیں میں اگر اس کو بقاء کی جنگ کہوں گا تو اس کو اس طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ آپ ملکی سالمیت کو پر بات کر کے عوام کا باجوا صاحب کے پاس جانا تھا میں دوبارہ جانے پڑھوں گی جی باجوا صاحب میں تو یہ خان صاحب کی بات کو دھوراتا ہوں وہ کہتا ہے کہ خان صاحب عموماً جلسوں میں یہ مثال دیا کرتا تھے اگر کوئی تھانے دار امان دار آجے تو چور اکٹھے ہو جاتے ہیں اگر کوئی پولیس اسٹریشن کا انچار جگر امان دار آجے تو جتنے کرمینل ہوتے ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں اس کو ہٹانا کیسے تو سیم صورتحال ملک کی اس طرف چل رہی ہے اب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک اماندار انسان ہے اور یہ اب ہمیں نہیں چلنے دے گا یہ صرف اپنی وہی پھر کہتے ہیں کہ ہم کریپشن اب بابا کریپشن آپ نے کی ہے اگر پی ٹی آئی کریپشن کریپشن کی بات کرتی ہے آپ دھائی سال ہو گئے کسی ہمارے منشٹر پر کسی ہمارے ایم پی ایس پر کسی ہمارے سینیڈر پر کوئی مثال بتا دیں کہ کریپشن کی صرف او صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ ہاتھ ہولا رکھو اور ہم آپ جس وقت وہ نیب کام ان کو پکڑتا ہے یہ کہتے ہیں جی ہم پی ٹی آئی بناتے پی ٹی آئی میں اس طرح کے پی ٹی آئی پچاس بن جائے عمران خان چھوڑنے والا بندہ نہیں گیا ایک ایک پائی کا حصاب انشاءاللہ انہی پارٹیوں سے لیا جائے جن لوگوں نے کریپشن کی اور جس میں کریپشن نہیں کی وہ آرام سے بیٹھے ہیں بے فکر ہو جائے گلگت بلتستان کے حوالے سے یا جی بی کے کچھ الیکشنز کے اوپر تھوڑی سی اگر بات کر لیں تو تمام طرح پولٹیکل پارٹیز وہاں پہ ایکٹف دکھائی دے رہے ہیں اور وہاں پہ بانرز بھی لگے ہوئے ہیں سب اپنے لیٹ کیمپینز بھی کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے ہر حلقے میں حکومتی مشینری جو ہے وہ جھونکی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کا یہ الزام ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر دیکھیں الوینہ صاحبہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں جتنا میرے پاس جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ازاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں ہمیشہ وہی پارٹیاں برسر اقتدار آئیں گے جو حکومت میں رہتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم پاکستان میں یا دیگر صوبوں میں ہم اپوزیشن میں ہیں اور گلگت بلتستان سے جیت گئے اور جب انتاہ حسین نے طاقت میں شخص تھا تو گلگت بلتستان سے اس کے بھی دو تین بندے آ جاتے تھے پتہ نہیں وہ کہاں سے آتے تھے وہ کشمیر سے بھی آ جاتے تھے تو میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت بڑی تبدیلی انشاءاللہ آئے گی اور آ چکی ہے ٹھیک ہے جرسے کر رہے ہیں بناول صاحب ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہے کیوں نہیں یہی تو ایک جمہوریت کی یہی تو خوبصوتی ہے کہ نون لیگ بھی کریں پاکستان کو برابلہ نہ کہیں آپ ہمیں برابلہ کہلیں حکومت پہ تنقید کرلیں کم سے کم موٹی کو شاباش نہ دیں موٹی کو نہ خوش کریں بھارت کو خوش نہ کریں ان کی فوجوں کے اپنی فوج کے جو ہیں وہ مجلوع نہ کریں ٹھیک ہے وزیرعظم صاحب نے جب بات کی تین ماہ کی ڈیڈ لائن دی اور کہا کہ تمام طرح مرسائل کو اڈریس کیا جائے فکس کریں ان کو تو وفاقی وزراء جو ہے وہ پھڑ پڑے سامنے اور بیروکریسی کے اوپر جو ملبہ ڈال دیا آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ بیروکریسی نے سارا ملبہ جو کابینہ نے ڈال دیا بیروکریسی کے اوپر دیکھیں جی بیروکریسی تو ہمیشہ اس ملک پہ رہی ہے طاقت مند ایک وہ ایک ادارہ ہے لیکن جو اگر جو وارلنگ دی ہے وارلنگ دی ہے پرائیم نشتر صاحب نے وزراء کو تو بلکو ٹھیک کیا جو کتائیاں ہیں اب شامنہ امود قریشی کو کیوں نہیں وارلنگ دی وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں یا دیگر بہت سارے منشتر ہیں جو ٹھیک کام کر رہے ہیں تو چیکنگ کر رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کتائیاں کابینہ کے اوزراء کی بھی ہیں اور بیروکریسی کا بھی مسئلہ ہے بیروکریسی کا مسئلہ حل کیسے ہوگا یہ دیکھیں جب فیڈل منشتر جو غلطیاں کتائیاں ہیں انہیں دور کریں گے پبلک میں جائیں گے لوگوں کے مسائل حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں لیکن بیروکریسی کا hold تو آج سے نہیں ہے یہ تو اب یہ decades old بیروکریسی ہوتی ہے اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑے time period کے لئے بیروکریسی آتی ہے اور حکومتیں تو پانچ پانچ سال کا عرصہ پورا کر کے نکل جاتی ہیں اب یہ بیروکریسی میں بہت سارے political affiliations بھی موجود ہیں اندر سے apparently قانون میں نہیں ہے لیکن اندرون ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے hurdles بھی آتے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو آپ ایڈریس کیسے کریں گے یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے دیکھیں جی صاحب تو کیابنٹ کے وزراء بالکل متارک ہو اور ایک ایک چیز پر وہ پرائیمیشن صاحب کو آگائی دیں اپنی کارکردگی بہتر بنائیں تو میں سمجھتا ہوں بیروکریسی میں موجود ہو جاتی ہے یہ صداقت صاحب آپ اس سچویشن کے اوپر کیا بات کریں گے جدر وزیر آزم صاحب نے ڈیڈ لائن دیا دوسری جانب جو وفاقی وزیر ہیں وہ پھٹ پڑے اور ملبہ ڈال دیا بیروکریسی کے اوپر میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا بیان انڈیریکٹلی بیروکریسی کے لیے ہی ہے یہ سیاسی وزراء کے لیے نہیں ہے ان کو کبھی بھی اپنے وزراء سے پرابلم نہیں رہی وہ تو ان کو خان صاحب مانتے ہیں اور وہ ان کی بات سے ان کے حکم سے انشاءاللہ کبھی دوسری بات تو نہیں کریں گے اور ہمیشہ سے حکومتوں میں یہی رہا ہے کہ آلہ ترین جو سیاسی اور حکومتی قیادت ہوتی ہے تمام تر وزراء ان کے تابع ہوتے ہیں اور ان کی بات کو مانتے ہیں اور یہ پاکیسان کی ایک تاریخ نہیں ہے مین پرابلم اس وقت حکومت اور بیروکریسی ایک پیچ پر نہیں ہے اندرونی اطلاحات کے مطابق اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کرپشن بھی تو ہوتی ہے کرپشن بھی کسی حد تک اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو فائننشل جو پالیسیز پاکستان کی اس حکومت میں رہی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملکی حق میں کمزور رہی ہیں کیونکہ پاکستان کو بیروکریسی کو فائننشل پریشر کا سامنا تھا پاکستان سے پاکستان نے اس سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان نے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپنے اندرونی ساخت کو تھوڑا سا متاثر کیا ہے جس میں بیروکریسی کو ساتھ دینا چاہیے تھا جو کہ بیروکریسی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں دے پائی ان کی اپنی کچھ مجبوری ہیں اپنے کچھ جو قوانین ہیں وہ سامنے ہوں گئے لیکن اس وقت ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ہر چیز سے بالتر ہو کر ملکی سالمیت اور ملکی بقا کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنے چاہیے چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ بیروکریسی ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو بلکہ ایک عام پاکستانی بھی اس وقت پوری طرح سے انوالو ہونا چاہیے ملکی بقا کے لیے کیونکہ پاکستان اس دورائے پر کھڑا ہوا ہے کہ نہ قوانین پاکستان کی اس وقت فیور کر سکتے ہیں نہ اصولی طور پہ جو پاکستان کا فیور کر سکتے ہیں یہ جو بیروکریسی ہم بات کرتے ہیں وہ کوئی پانچ سال دس سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نہیں بھی اس پچیس سال کا لگ بھگ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کیسے فکس ہوں گے ایڈریس معاملات اس میں کرپشن بھی ہوتی ہے پولیٹیکل ایفیلیشن بھی ہوتی ہے اس میں دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں تو کس طریقے سے فکس ہوں گے پاکستان کی بیروکریسی جو ہے پاکستان میں جو قوانین لاغو ہیں پاکستان جس طرح سے فائننشل سپیڈ میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے چلتی ہے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ پانچ سال دیکھتے ہوئے چلتی ہے وہ ایک ٹائم پیریڈ کو دیکھتے ہوئے بیروکریسی ایسا نہیں کرتی بیروکریسی کے سامنے کوئی ٹائم لین نہیں ہوتی ان کے سامنے اپنی سرویس اپنی جو ذمہ داری اپنی جو قوانین ہیں وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن تضاد کہاں پہ پیدا ہوتا ہے وہاں جا کے چیزیں منتشر ہو جاتی ہیں کہ جب ایک ٹائم پیریڈ اور ایک قانون اور ایک اصول کی جنگ چھڑ جاتی ہے ٹھیک ہے جب ٹائم ڈیوریشن اور اوورال جو ایک رولز ہیں وہ کولیپس کر جاتے ہیں تو یہ مسائل اڈریس ہو جاتے ہیں اڈریس نہیں ہو سکتے بیروکریسی کا اس وقت حل کیا ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے دیکھیں الوینا یہاں پر دو باتیں ہیں آپ کے اس پر کہا کہ وفا کی وزراء خان صاحب کے آگے پھٹ پڑے اور رونا پیٹنا کیا جی مہنگ آئی پر ہم کابو نہیں پا رہے تو میرے خیال ہے بی بی سی کا نظاہرہ ہے یہ جو وزراء ہوتے ہیں انہوں نے ڈیل کر رہا ہوتا ہے بیروکریسی کو اگر آپ اپنی بیروکریسی کو ڈیل لیں گے صداقت صاحب کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے ان کا ان کا اپنی سنانا بیروکریسی ماتا ہے اس کو یہ لاسٹ قویسٹن آپ سے کرلوں اس پر بتا دی جائے گا یہ بیروکریسی تو جو ہے وہ اپنی سروس ٹائم پیرٹ دے رہی ہوتی ہے ان کو کوئی لینے دینا نہیں ہوتا آج کونسی حکومت ہے وہ اپنی سروس کر رہے ہیں تو یہ کس طرح پھر دیکھیں اس کو ہم اس طرح نہ لینا کہ بیروکریسی بھی اسی ملک کی بیروکریسی ہے بیروکریسی حکومتوں کے ماتاعت ہوتی ہیں دیکھیں اس وقت میرے بھائی نے کہا صداقہ صاحب نے کہ جی ان کا کوڈینیشن اچھا نہیں ہے اٹھ مینز کہ آپ اپنی بیروکریسی کو بھی خود ہی ڈیل نہیں کر با رہے تو آپ ملک کو کیسے چلا رہے ہو آپ ابھی اپنے وزراء کو تین ماہ پہلے ایک میٹنگ میں گا میں آپ کو چھے مہینے کی وارننگ دیتا ہوں تین ماہینے کے بعد میں آپ کو تین ماہینے کی وارننگ دوتا ہوں مجھے لگتا آگے تین مہینے کے بعد خانصہ فارغ ہوتے میں نظر آرے ہیں اس لئے انہوں نے الٹی میٹم دی دیا ہے الٹی میٹم دے دیا ہے موائی troisième میں نے آپ کے پاس انشالallah بہتری آئی گا اس میں اور کوئی فارگ نہیں ہو رہا انشالallah اے بیرادو وقت ٹھیک، بہت بہت شکریا رزاک باجوہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے شرکت کرنے کے لئے بہت بہت شکر ہے اقبال سان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے شرکت کرنے کے لئے اور بہت بہت شکر ہے آپ کا بھی صداقت حسین صاحب ہمیں پروگرام میں تذیرکار کی صورت میں جوئن کرنے کے لئے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ کل بیسیو آل